اللہ دوستو ایس ویلے سی پہنچے ہیں دربار حضرت میاں میر سے اور حضرت میاں میر دنان دی ہی وستی ہوگی لہور دن اندر پہلے تھے لہور دی ایک سائیڈ دی وستی سی لیکن اس تو بعد فر لہور جمعہ آباد ہوں گا لہور دا ہی ایک پارٹ بان گیا میر ایس ایریا نو پیا جاندہ ہے اگر اسی دیکھئیے تھے نال نال ایک ہسپٹل بھی میر صاحب دے نال دا بن چکا ہے اور ایس ویلے ایگزیکٹ اسی دربار صاحب دے پہنچ چکے ہیں دربار صاحب دے پنجاب دے ایتاس دے نال نال سکھی دے ایتاس دے بہت خاص ایمپارٹنس ہے کیونکہ جدو دربار صاحب امرہ سردی بنیاد رکھی جاندی ہے تے او جیڑے مسلم صوفی دیتھان دے نا رکھائی دے ہیں پنجبے گروہ صاحب او میامیر صاحب دے رکھان دے ہیں سو جتنے بھی ساڑے تھے ساڑی پنجابی کمیونٹی ساڑی سیکھ کمیونٹی اتھے آن دی ہے مسلم دے نال نال انہ دی سیم اتنی ہی مانتا ہے ساڑی سیکھ کمیونٹی دے اندر ساڑے نال اتھے پہنچے یا ساڑے جتنے پراؤنے آئے ہویا کنیڈا تو انہاں گلوات بھی تاڑی کرام آنگے کتھے آکے انہوں نے پینجدہ لگ دا ہے پہلے سلام کر لئیے اس کو بعد پھر تاڑینا گلوات کر دے ہیں موسیقی دائنگ جی نے کھڑی ایٹھ ویگی ہوئے ایٹھ رہتی جو جڑا مستری سینا انہیں چوک کے ستھی گات دیتی گروہ اتھان جیب جی نراز ہوئے کہ تسیہیں چکچی کیوں اندہ مطلب ہے کہ وہ گولڈن ٹیمپل پھر دوبارہ گرے گا تو پھر دوبارہ سمیے گا سمتارک گئے پھر دوبارہ بنے گا کیوں وہ اتنا ہویا بھی ایم سے چاپ ڈالی رہے ہیں دلکل تیس نیس کرتا ہی پھر بڑو شٹوں پڑیا پھر دوبارہ بنے گا ساہیں جی بہت نا جی سکھ جگتے میں بہت ہی بہت ہی ستبان ہے جی ساہیں جی نو انہیں ستکار نال پیار نال ادب دیر نال ہی انہوں یاد کردے ہیں جی جتنا گروہ ساہب آنہ یاد کردے ہیں اترے ہیں ساہیں جی ساہیں جی سر بطر مدہ ساہیں جی جی سارے رڑکے ہر انہوں سے ہی نو دلہ دا دلہ تو اتھا ہے جی کہ رجا جی سانوں سارے کم آکھے ہیں اور پر بہت ہی ستنا شہرہ جہاں جی سانوں بہت اچھا لگا شہرہ بہت غازار لوکان دلال کامینہ نے ملایا تے یہ جھاڑی جاترہ جی جانتگاری جاترہ ہوگی ساڑھے دلہ میں ہمیشہ بنی رہے گئے جی سلام کر رہی ہے اس ورے اتر رہے ہیں سیڑھیاں دربار صاحب دیا جویں کہ تو اسی پہلے سنیا یہ سانج بنانا رہے صوفی ہی سنگ گروہ صاحبان سنگ اگر اسی دیکھئے تو باقی درمی لوگ ونڈیاں پاندیں لیکن یہ سانج پیدا کردیں اور پنجویں گروہ صاحب جیڈا نی پتھر رکھانا ہے وہ دے اندر بھی یہ سانج دا فلسوا ہے کیونکہ اس ورے بھی جیڈے درمی لوگ جیڈے کٹڑ جینا دے اندر بہت زیادہ سی کٹڑ پنا وہ اس طریقے دا مول بنان دی کوشش کردے سن کہ ایک دوجہ دنہ کلیش پیدا کیتے جان سو سوفی جیڈا ہوندہ ہے دھرتی دینال جڑا ہوندہ ہے لوگاں دینال جڑا ہوندہ ہے انہوں نے لوگاں دا سوچنا ہوندہ ہے مٹی دے امن دا سوچنا ہوندہ ہے کیسے یہ سماج انہوں کی میں خوبصورت بنا سکتے ہیں سو ایتھے جیڈا سال ہیں دا ہر شکس ہے وہ دا پورا حق ہے چاہے اوک سکھ ہے چاہے مسلم ہے چاہے ہندو ہے سو ایتھے سو سوفی ساڑے سکھاندہ ہے باقی گلوات ہی پوچھ دیں ہاں اپنے پرونے ہاتھوں کہ کی میں لگا سارے ہیں کسی بھی جگہ تے جاننے ہاتھ ایتھے آس نڈی آندہ ہے ایتھے آس سارے نو مڑا ہوندہ ہے منوکھان منوکھان نال جوڑ دہ ہیں ایتھے آس واقعی ستکار یوگ ہوندہ ہے سائی نیا میری جی دا آس بھی بالکلے ہوئی ہے کہ او ایک سب بھی سانجی والسو دائندہ اونا نے اپ دیشی نیدتا بلکہ کر کے بخوایا پنجوے گروہ ارجن دیو جی نے ایس پیر دے ہتھو گروہ گولڈن ٹیپل جنورسی کے نیا سونیاری مندر جنورسی کے نیا دربار سار دی نئی رکھوائی جڑا کے امرا سار دے درمیان ستھیت ہے سو ایک بہت بہت بڑی گالسی اوشوالی دی جوی جدی آج بھی بڑی لوڑ ہے کہ کوئی بھی دار منی ہوندہ صرف منوکھ ہوندہ منوکھ جی دے وچہ کچھ اے ہو جا گون ہوئے کہ او کسی چیز دا نئی پتھر رکھ سکنا ہوئے او نئی پتھر آج بھی امرا سار دے گولڈن ٹیپل دے وچہ سونیاری مندر دے وچہ موجود ہے اے نئی ناک دے ٹوٹنی ہیں چاہی جننے مرجی بڑھنی ہیں پہ جان سائی میہ میر چڑھ دے جان لندے چھون ادھنا کوئی فرق نہیں پہندہ سنیہا ایک کا ایک تا دائیں سنیہا سب بھی سارجی وارس دائیں کوئی نا دس سنی بارا جی با جی کمی ادھا لگ گیا ملوکی سیان کے آئے لگ گیا جیتا ہی دروار سال درشن کر دیں درشن کی پی آجی میہ میہ جی جی ہی ناو ہو جتنا ہی ناو ہو جتنے دوسیاں نے سنے آپ نے ہارے گروہ کوئی نہیں کوئی وکھوکا ترمدہ گروہ گروہ تھی ایک کیا ہے بس انہوں نے اپنے گو نہیں پائیا اور بہت کروشنی اگر بہت پر ہی لگا گیا ملوکی سوکون ملیا جی میں بازیوریدا سراسی کے ساڑے لیتے اکٹھا یہ کیونکہ انج لگ گیا بھی جی میں دربار ساہب تے موسیقا سکھدیو جاند صاحب کسے نوے پکھوں کو تسیل کرو کہ ساڑے سوفی اور گروہ سبان کینجدہ سماج بسانا چاندے سی اور وہ دیچ کس طریقے ناڑ ساڑن کو لے جنے درگاؤں ہیں ناجبی صاحب وہی میسیج دے رہی ہیں موسیقا 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 اس مقصد کا مقصد ہے کہ وہ سانجا سماج سے زندگا جائے 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 سارے ترمادر لوکھوں نے کٹھا کرنا جائے جائے گروہ ارجن دیو جی اور سائن میہ میر جی بہت گھر دوست ہیں جو دروار صاحب نے میر کھانی سی تو سائن میہ میر جی چونے آئے جائے کیونکہ وہ سمجھے کہ سائن میہ میر جی یہ بھی رابنوں پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ مسلم سماج ہے گا اوہے ایک ریبر ہے اوہے طرح انہوں گائیڈ کر رہے گیا انہوں نے اپنا دروار صاحب دیجے لیا نہیں اور سائن میہ میر جی پر کھا کے ایک سانجیب آلتا ہے جو اپدیش دیتا ہے اور ایک سنیا دیتا ہے لوکھوں نے کہ انہوں نے اس طرح راڑ مل کے رہنا چاہی دیا ہے کوئی تارمک جڑا ہے اوہے کوئی دیوار نہیں کھڑی ہونی چاہی دی سارے 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 ترمجڑیا اوہ پریم پیار دا سندیش دین دیا ہے یہ ناڑی انہوں نے بھی پرماتمہ پرماتمہ اکی ہے گا جو مرضی لے لیے اپنی چھاڑی اپنی چھاڑی اپنی چھاڑی اپنی چھاڑی پسان دیا پر اوہ پرماتمہ اکی ہے گا کہ اس سارے اس پرماتمہ دے چائے ہوئے ہیں چھاڑی جڑی کھلکت ہے گیا اس سنے انہوں نے ساڑے گروہاں تے پیرانے ملوں میں رکھے بہت صوفی فقیر ہے انہوں نے بہت اچھی طرح لوگوں نے میسے جیتا ہے کہ سائمی امیر جی ڈرگاہت ہے جا آکے دروار چاہاں کے ہاں پاکے اپنے آپ نے بڑے وٹ پاکے سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے محسوس ہو رہا ہے جو میں ہی دروار سب جاگ مٹھا تے کیا اس طرح اتیان کے مٹھا تے کیا تو بہت ہی اچھا رکھا ہے جی بہت شکریہ جی تاڑے سب گا دنواد تسے اندر ہو ہمیشہ ایسان جنوبہ داندے رہو اور اتنے سونے سنے او دیندے رہو